بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ پہلی دفعہ موصول ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم سلام ڈاکٹر صاحب کیا حال چالے دلکھر ٹھیک ہے میرا تعلق سندھ سے سٹی کیرپ امیرس لہجے سے پتہ کر گئی خود محمد مبین مانگی میرا نام ہے میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک بکرہ ہے باہر باہر چڑھتا ہے اور اپنا پشاہ بھی پیتا ہے چھنڈا جرم ہے ہر پکری کو اوپر چڑھتا ہے تو میرا یہ تھا کہ کوئی ایسی کا انٹیشن بتائیں یا کوئی ایسا کو فارمولا یا کوئی ٹوٹکا ہو جس ہوں میں پیتے کے اس کو میں وہ کھلا ہوں یا اس کو انٹیشن لگا ہوں تو وہ تھنڈا ہو جائے ادا ادا بھلی کرے آیا میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں بھلی کرے آیا اور جو بکرہ ہے گرم ہے تھنڈا نہیں ہو رہا اور بار بار چڑھتا ہے دوسروں پہ اور سات پشاہ بھی پیتا ہے دونوں چیزیں میں بتا دیتا ہوں ایک تو دیسی نسخہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کو ولیتی بھی بتا دیتا ہوں ولیتی پہلے بتا ہوں یا دیسی پہلے چلو دیسی پہلے بتا دیتا ہوں جو کھار لے لیں کوئی بیس گرام جو کھار لے لیں اور بیس گرام ہی قلمی شورا اور آدھا لٹر پانی لے لیں اس کے اندر گول لیں دونے اور دو گولیاں مشکپور یا کافور کی مشکپور کی دو گولیاں وہ بھی اس میں ڈال لیں اور وہ اس کو پلا دیں دو دن پلایں انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ولیتی بھی بتا دیتا ہوں ولیتی یہ ہے کہ ٹیکہ ملتا ہے ڈیپو پرو ویرا ڈیپو ڈیپو نہیں ہوتا ہے ڈیپو ڈیپو پرو ویرا پی آر او ڈیپو پرو ویرا ڈیپو پرو ویرا کا دو سی سی کا بکرے کو لگے گا کیونکہ باہر بڑے جو ویڈے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پشا پیتے ہیں گرم ہوتے ہیں ان کو دس ہی سی کا کرتے ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں یہ تین مہینے کے بعد لگانا ہوتا ہے ایک دفعہ لگائیں گے تین مہینے کے لیے بھول جائیں پھر تھنڈا رہے گا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا ایک دفعہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پورے سندگو سلام فیماللہ منگی صاحب اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے تحفوں کا لین دین دلوں کے کینے مٹاتا ہے ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں فیماللہ